ایزین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت نے پاکستان کو ایک کے مقابلے دو گول سے شکست دے دی پاکستان کی جانب سے واحد گول احمد ندیم نے داغا بھارت کی طرف سے دونوں گول ہرمن پریتھ سنگھ نے کیے دونوں ٹیمیں سیمی فانل کیلئے پہلے ہی کالیفائی کر چکی ہیں ہاکی کے عالمی رینکنگ میں بھارت کے ٹیم پانچ میں جبکہ پاکستان سولوے نمبر پر ہے بھارت چار مرتبہ اور پاکستان تین مرتبہ ایزین ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیت چکا ہے عدلیہ سے مطالق قانون سازے کے لیے حکومتی کوششیں فیصلہ کن مرہدے میں داخل سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاف ساتھ چھوں گے دونوں ایوانوں کے جاری کردہ ایجنڈے میں آئینی ترمیم چامل نہیں آئینی ترمیم قبل سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر پیچھ کے جانے کا امکان ہے آئین کے آرٹیکل 169 کی مطابق سپریم کورٹ کا جج 65 سال کی عمر تک اپنے عوضے پر فائز رہے گا جبکہ آرٹیکل 165 کے مطابق ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر تک اپنے عوضے پر فائز رہے گا حکومت سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملاسفت بڑھا کر ارسٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی مدت ملاسفت کی عمر 65 ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت کو مجاوزہ آئینی ترمی منصور کروانے کے لیے دونے عوانوں میں دو تہائی اکثریت درکار ہیں حکومت کی جانب سے دونوں عوانوں میں دو تہائی اکثریت کے دعوے دو تہائی اکثریت کے لیے قوم اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں 63 ووٹ درکار ہوں گے قوم اسمبلی میں حکومتی نشستوں پر 211 ارکان جبکہ آپوزیشن بنچز پر 101 ارکان موجود ہیں ایسے میں اگر حکومت آئینی ترمیم لانا چاہے تو اسے مزید تیرہ جبکہ سینٹ میں نو ووٹ درکار ہوں گے حکمر اتحاد نے اپنے عرقین کو اسلام آباد میں ہی رہنے کی ادھائیت کی ہے وزیراعظم کی مولانا فضل الرحمن سے ایک اور ملاقات آئینی ترمیم تعاون کی درخواست کی وزیراعظم شباز صرف نے حکومتی اتحادی جماعتوں کے ارکان قوم اسمبلی اور سینٹ کو عشائی پر مدو کر لیا چیئرمن پیپلز پارٹی ولاوت بھٹو زرداری نے بھی ارکان پارلیمان سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کو عشائی پر مدو کر رکھا ہے پورے ہیں یا نہیں ہیں پورے ہوں گے تو بل پاس کریں گے تو اس لیے اس میں آپ کو فکر کی جگوتی نہیں مل کے کام کرنا ضروری ہے انہوں نے ہمارے اوپر کیس بنایا اور آج ہم ان کو ووٹ دیں گے جب تو اس لیے ہم نے ملک کا سوچنے پرسنل لیول کی بات ہی کی نمبر پورے ہوں گے تو بل پاس کریں گے بل سامنے آئے گا تو حمایت یا مخالفت کا فیصلہ کیا جائے گا قانون میں آنا پارلمین کا کام ہے سابق وزیراعظم یوسف سرگلان کی کراچوی میڈیا سے گفتگو کا موجودہ حالات کا حال انتخابات نہیں کوئی ایک جماعت ملک نہیں چلا سکتے آئین میں کوئی ترمیم کرنا ہے کوئی بل لے کی آنا ہے تو اس کے بھی ایک طریقہ آئی کار آئین میں وضع ہے کہ سمنی کے رولز پال ہوں گے رولہ بزنس پال ہوگا قانون کے مطابق ہوں گا کل ان کی کیابنٹ کی میٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی بھی ایسا ایجنڈا نہیں تھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بل آج مو ہو سکتا ہے اگر اس کے باوجود انہیں کوئی بل مو کیا وہ آئین کے سریح انخلاف ورزی ہوگی ہے میں نہیں سمجھتا آج آئین و قانون کے مطابق کوئی بل پیش کیا جا سکتا ہے بل پیش کرنے کے لیے طریقہ کار وضع ہے بیرسٹر گوھر کی صحافیوں سے گفتگو کہا آئین کہتا ہے کہ اسمبلی کے رولز کو فالو کیا جائے حکومت کا مجوزہ ترمی بل ہمارے پاس ایجنڈے کی شکل میں نہیں آیا حکومت کی جانب سے بل پیش کرنے سے پہلے کابینہ سے منظوری لازمی ہے کل کابینہ کے جلاس میں کسی بل کے منظوری نہیں دی گئی پارلیمنٹ کی بات کرتی ہیں یہ پارٹیاں اور دوسری طرف حکومت اپنی مرضی کی ترمیم کرنے کے لیے اس طرح کے اگر ہکنڈے استعمال کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر خراب بات کیا ہو سکتی ہے اور ایسی آئینی ترمیم اگر ہو بھی جائے گی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی پاکستانی قوم کی نگاہ میں خود آئین کو بے وقت کرنے والا یہ عمل ہے حکومت آئینی ترمیم لانے سے باس رہے ایک طرح فرسا کے پارلیمنٹ دوسری جانب مرضی کی ترمیم لائے جا رہی ہیں امیٹ مات اسلامی حافظ ایمور رحمان کی نیوز کانفرنس بولے آئینی ترمیم آئین کو بے وقت کرنے کی کوشش ہے ملک میں یہ حالات امریکہ نواز پالسی کی وجہ سے ہے تریک انصاف کا حکومتی آئینی ترمیم روکنے کے لیے بڑا اقدام سینٹ اور قوم اسمبلی سیکرٹریٹ میں پی ٹی آئی کے چند ارکان کے آئینی ترمیم کو ووٹ دینے کی صورت میں شمار نہ کیے جانے کی دستویزات جمع کرادی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ساتھ لگایا گیا ایک جماعت کو پارلمین کے وقت اور تقدس کا احساس نہیں پارلمین کی مضبوطی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا پارلمین ابامی فورم ہے پی پی رہنما شاسی امریکی پارلمین ہاؤس کے بھار میڈیا سے گفتگو کہا کہ پی ٹی آئی نے اداروں کو مزاگ بنا کر رکھ دیا ہے مقدوم تاہر عشید الدین نے کہا کہ زمینی الیکشن میں پی پی کو بڑے مارجن سے کامیابی ملے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے بغاوت پر اصانے کے الزام میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج ذراعقیوں تابق سائبر کرائم کی چار اپنی ٹیم اڈیالا جیل پوچگچ کے لیے پہنچی ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو پوچگچ کے لیے طلب کے گیا وقلہ سے مشاورت کا بہانہ بنا کر بانی پی ٹی آئی نے تفتیش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ٹیم آج پھر تفتیش کے لیے اڈیالا جیل جائے گی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملبس دیگر سے بھی پوچگچ کرے گی تمام افاقی سرکاری داروں خود صرف الیکٹریک بائکس کی خلیدارے کا حکم وزیر آزم شہباز شریف نے رویمبر تک جامعہ فانشل موڈل پیش کرنے کی ہدایت کر دی الیکٹریک بہیکلز کے استعمال سے مطالق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں بجلی سے چلنے والی گاریوں کے فروغ کے لیے حکومت ترجیح اقدامات کر رہی ہے بجلی سے چلنے والی گاریوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی درامت کے مد میں سرمبادلہ سے بچت ہوگی اور بجلی سے چلنے والی گاریاں محول دوست بھی ہوں گی سرکاری سکولوں کے اچھی کارکردے کی دکھانے والے طلبہ میں الیکٹریک بائیس تقسیم کی جائیں گی وزیر ایلہ پنجاب نے پنک سالٹ کی برامت پر پیش رفت کے لیے جامع پلان طلب کر لیا مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں کان کون ورکرز کی سیفٹی یقینی بنانے کی ادایت پنجاب میں مادنیات کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجویز پر غور کیا گیا خام پنک سالٹ کی برامت پر پابندی کے لیے اقدامات کا حکم مریم نواز نے کہا کہ گرا قدر ملکی زخائر کوڑیوں کے بھاو نہیں بکنے دیں گے باکستان کے لیے پنک سالٹ خزانے کے مترادف ہے کوئٹہ کے علاقے کشراف میں پولس موبائل کے قریب دھماکے سے دو پولس سیلکار جان بھاک ہو گئے حکومت دیواقے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی لا سوال قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پولس وین کے قریب دھماکہ قابل مضمت ہے ملاوث سناسر کو کیفر کردہ تک پہنچایا جائے گا ملک کے مختلف شہروں میں گرچ سمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی میک میں موسمیات نے اسناباد اور گرد و نوہ میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرچ سمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا شیخ پورا لاہار قصور ساہیوال ٹوبا ٹیکسنگ اور جنگ میں بھی گرچ سمک کے ساتھ بارش پتوقع میک میں موسمیات کیوں تابق سنگ کے بیشتر ازلہ میں موسم گرم اور خوشک رہی گا ریلیف کے بجائے تکلیف ربعہ ہفتے یوٹریٹی سٹورز اوپن مارکٹ کے نسبت بہت مہنگے ہو گئے مارکٹ اور سٹورز پر آٹھے کی قیمات میں فرق ستاون اشاریہ 08 فیصد تک پہنچ گیا بیس کلوکہ تھیلہ اوپن مارکٹ کے نسبت 96 روپے مہنگا فروض چینی اوپن مارکٹ کے نسبت بارہ اشاریہ سات دو سیلہ چاوال انتالیس اشاریہ چار تین روپے مہنگے دستیاب ہیں ملک بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں امارتی ہیں برکی کمکموں سے روشن گلی محلوں گھروں اور مساجد میں درد و سلام اور ملاد کی محفلیں غزہ میں جاری صداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ ختم ہوتے ہیں اسرائیلی حملے میں انیس فلسطینی شہید ہو گئے شمال غزہ اور جنوبی غزہ پر حملوں میں متعدد فلسطینیوں کو حلاقہ کے اطلاعات المواسی محفوظ زون پر حملے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد شہید ہوئے جبالیا میں اسرائیلی فوج کے حملے میں آٹھ افراد جبکہ خانی انیس میں سہونی فوج اسی بمباری سے دو افراد شہید ہوئے غزہ میں جاری جنگ سے اب تک اکتاریس ازار ایک سو اٹھار افراد شہید ہو چکے ہیں ترجمہ نالمی دارہ صحت کے مطابعی سے دادے پولیو مہم کے دوران چھ لاکھ چاریس ازار بچوں کو ویکسینیشن کا حدف تیع کیا گیا امریکہ یوکرین کے دفاع کے لیے برطانیے کے ساتھ کھڑا ہے روسی صدر ولادمیر پیٹن یوکرین جنگ نہیں جیت سکیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کی برطانوی وزیراعظم کے رسٹارمر سے ملاقات میں گفتگو یوکرین جنگ اور مشرق وستہ سمید دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال صدر بائیڈن نے کہا ایسا کوئی عالمی مسئلہ نہیں جس پر امریکہ اور برطانیہ مل کر کام نہ کر رہی ہوں سمندری طوفان یاگی نے ویتنام اور میانمان میں تباہی مچا دی طوفان سے دو سو چوہن افراد علاقہ ساس سو پچاس زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈے کے مطابق ایک سو پہتاریس افراد لاپتہ ہے طوفان کے بعد پندرہ علاقہ افراد بجلی سے محروم ہیں سائلی علاقوں سے پچاس ہزار افراد کو نکال لیا گیا